زندگی میں جو نمازیں ادا کرنے سے رہ گئی ہوں ان قضاء نمازوں کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے اگر ان کی قضاء ادا نہ ای جائے تو روز قیامت ان کا حساب دینا ہوگا ساری زندگی کی قضاء نمازیں ادا کرنے کا پانچ منٹ میں آسان طریقہ قضاء نمازوں کو ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ آج ہم آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریبا سات سو مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے درجزیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا پانچ نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکو سجود اور کامل خشو کے ساتھ ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نمازیں نہ پڑی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی کا کوئی وعدہ نہیں ہے اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو اس کو عذاب دے حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں چپ پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاخوں کو پکڑ لیا ابوزر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا اے ابوزر میں نے عرض کیا لابیک شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جڑتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جڑتے جا رہے ہیں محترم ناظرین آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ناظرین قضاء نمازیں کیسے پڑھیں یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضاء ہو گئے ہیں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے اس مسئلے کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے اور اگر وہ ان قضاء نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور جتنی نمازیں اس کی قضاء ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں اسے معلوم نہیں کہ وہ کب بالغ ہوا تھا تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر نو سال سے اور اگر مرد ہے تو پھر بارہ سال سے والغت کا حساب لگائے اور پھر اس حساب سے جتنے سالوں کی قضاء نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کریں اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضاء نماز ہر روز کی بیس رکاتیں ہوتی ہیں یعنی قضاء نمازوں میں سنتے اور نوافل کی قضاء نہیں ہوتی صرف فرضوں اور وطر کی ہی قضاء کی جائے گی یعنی کہ فجر کے دو فرض زہر کے چار فرض اثر کے چار فرض مغرب کے تین فرض اور عشاء کے چار فرض اور تین وطر ان کی قضاء کی جائے گی اس کے علاوہ باقی جو سنتے اور نوافل ہیں ان کی قضاء نہیں کی جائے گی اور قضاء نماز کی نیت کیسے کرنی ہے نیت کہتے ہیں دل کے پکتہ ارادہ کو لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں سب سے پہلے قضاء ہونے والی فجر نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وہ میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر اور ایسے ہی زہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضاء ہونے والی اثر کی سب سے پہلے قضاء ہونے والی مغرب کی سب سے پہلے قضاء ہونے والی عشاء کی اور سب سے پہلے قضاء ہونے والے وطنوں کی یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہ ہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضاء ہونے والی ہیں جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے اس سے ہم بھری الزمہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو قضاء ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضاء ہونے والی ہوتی ہے کیونکہ جو پہلے ہماری قضا نماز ہوتی ہے وہ ہم ادا کر چکے ہیں اس سے برلزما ہو چکے ہیں اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے اس طریقے سے ہم قضا نماز ادا کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کسیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں اب اس بارے میں فقہہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑے لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لئے تخفیف ہے تخفیف کیا ہے سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکو میں تین مرتبہ تسبیح پڑی جائے سبحانہ ربی العظیم تو تین مرتبہ کی جگہ ایک مرتبہ پڑے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکو میں پہنچ جائے تو تب تب ایک مرتبہ بھی تسبیح پڑنا کافی ہوگا اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمی اللہ علیمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑی جاتی ہے سجدے میں بھی کم زکم تین مرتبہ تسبیح پڑی جاتی ہے تو سجدے میں بھی تین مرتبہ کی جگہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا مطلب یہ کہ ہر رکو اور سجدے میں صرف ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگی ایک تخفیف تو یہ ہوئی دوسری تخفیف جس طرح چار رکعت میں فرض نماز پڑھ رہا ہے یعنی زہر کے ہیں اثر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا مغرب کے تین فرض ہیں ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازی قضاء ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکو میں چلا جائے دوسری تخفیف یہ ہوگی تیسری تخفیف یہ ہے کہ قائدہ آخر میں یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں اتہیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے اور درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ اتہیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے یعنی اتنے درود پاک کے کلمات پڑھے اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی یہ تیسری تخفیف ہے اس کے بعد پھر اسلام پھیر لے مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کے کثیر تداد میں نمازیں قضاء ہوئی ہیں اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو ویتر نماز ہے تیسری رکعت میں صورت ضرورت ملانی چاہیے فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت کی جگہ تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے لیکن ویتر کی جو نمازیں ہیں اس میں تیسری رکعت میں صورت فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری صورت بھی ملانی ضروری ہے اب اللہ اکبر کہہ کر دعا کنوت پڑھی جاتی ہے لیکن دعا کنوت کی جگہ اگر وہ یہ دعا بھی پڑھ لیں تو یہ تین مرتبہ پڑھ لیں یا پھر ایک مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بلکل درست ہے قضاء نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضاء ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی فقہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضاء ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائز بری الزمہ ہو جائے اور یاد رکھیں قضاء نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے کیونکہ نمازیں جو قضاء ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے ایک تو نماز ادا کریں گے اس کے ساتھ پھر سچے دل سے توبہ کریں گے تو اس آسان طریقے سے اپنی قضاء نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے اللہ عمل کی تفیق اتا فرمائے اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصے گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی یہاں کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دی ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متلکہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر قضاء نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دے وہ اس وقت تک قضاء نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضاء نمازیں ادا نہ ہو جائیں اگر اس دوران اس کو موت آگئی تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ثابت ہوگا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ یا جس قدر ممکن ہو کزا نماز پڑھتا رہے کزا نمازوں کے صرف فرائز اور وطر ادا کرے مثلا پورے دن کی کزا نمازیں ادا کرنی ہوں تو پھر کل بیس رکعت اس طرح ادا کرے دو فرض فجر چار فرض زہر چار فرض اسر تین فرض مغرب چار فرض عشاء ممہ تین وطر اس طرح نیت کرے مثلا میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی ہر کزا نماز کی اس طرح سے نیت کرے یعنی دل میں ارادہ کرے زبان سے کہنا بہتر ہے اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت باجمات نماز ادا کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین آمین